سب سے پہلے ہم نے فرنٹ پٹی بنانی ہے تو اس کے سائز کا ہم نے ایک پیس لے دینا ہے اور تقریباً کوئی چار سے پانچ انچ کا پیس بلیک کلر کا نیچے چپکا دینا اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر فرنٹ پٹی اس طریقے سے ہم نے اٹیچ کر دینا ہے کہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سے پونے دو انچ تک بلیک کپڑا آئے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو میں جوڑ لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جوڑ لیا اب میں اس کی جو بلیک سائیڈ ہے اس پر نشان لگا لوں گا نوک پر بھی اور اس طریقے سے سائیڈ پر بھی جترہ جترہ بلیک آئے تاکہ مجھے نظر آ سکے پھر اس کے بعد ہم نے بنانا ہے ایک وائٹ کلر کا ٹرائی اینگل اس طریقے سے یہ دیکھیں پیس میں نے لیا ڈبل کر کے پھر ڈبل کیا نوک سے نوک اور نیچے سے تقریباً کوئی ایک سینٹی بلیک کلر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے درمیان سے سلائی سٹارٹ کریں گے پھر دوسری سائیڈ سے سلائی سٹارٹ کر کے ہم دونوں سائیڈوں پر اس کے سلائی لگا دیں گے نوک والی سائیڈ پر اوپر نہیں سلائی لگانی اوپر ایکسٹرا جو ہے نا اس کو کٹنگ کر دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے اس کو کٹنگ کر دیا اوپر اس کے ٹرائی اینگل لگ چکا پھر ایک اور ٹرائی اینگل بنانا ہے ہم نے اور وہ ہم نے لگانا ہے وائٹ کلر کے اوپر اور جو وائٹ ہے نا وہ تقریباً کوئی ایک سے ڈیرڈ سو تک نظر آنا چاہیے تھوڑا سا نظر آنا چاہیے زیادہ نہیں اور اس کو اوپر سے ہم اٹیچ کر دیں گے نیچے سے نوک اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور نوک پر سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور لیں گے وائٹ کلر کا ٹرائی اینگل اور اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو بلیک کلر بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے گا اس کی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ بھی بلیک کلر بھی جو ہمارا ہے نا جو ٹرائی اینگل والا یہ بھی تقریباً کوئی اترہیں نظر آنا چاہیے جو نیچے والا نظر آ رہا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا اوپر والی جو اس کی سائیڈ ہے اس پر ہم نے بلیک کلر کی ایک سینٹیز کی پٹی لگانی ہے اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے کپڑا فولڈ کر لیا میں نے پٹی بنا لی اور اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کر ہم نے بلیک کلر کی پٹی اس طریقے سے لگا دنی ہے جو کہ کپڑا ٹرائی اینگل کا نظر آ رہا ہے نا وہ چھوپ جائے اس طریقے سے اوپر اس کے لگانی ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو کر دیا بند نیچے سے ہماری فرانٹ پٹی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے اوپر پریس لگائیں گے تو یہ بلکل برابر ہو جائے گی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے ہم نے جتنا ہم نے ڈون بنانا ہے ڈون سے بٹن کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے یہ پٹی لگانی ہے جتنا آپ کا بٹن لگے گا اتنا آپ نے بٹن سے ڈون رکھنا ہے کہ بٹن والا جو حصہ ہے اوپر جو بٹن لگے گا وہ آپ نے اس طریقے سے یہ اوپر تین پٹیاں لگانی ہے کہ آپ کا بٹن جو ہے یا تو آپ کی پٹی کے درمیان میں آئے یہ جو پٹیاں لگا رہے ہیں یا اوپر ایکسٹرہ بٹن کے لیے کپڑا آپ نے چھوڑ دینا ہے جگہ چھوڑ دینا ہے اوپر سے پٹی نیچے یہ پٹیاں لگانی ہے جس طریقے سے بھی آپ سمجھیں کہ یہاں پر بٹن میرا آنا چاہیے آپ کو جہاں پر پسند ہے یہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سائڈوں سے اچھے طریقے سے چھانٹی کر دینا ہے پٹی کی دونوں سائڈوں سے نیچے سے نوک سے اس کی چھانٹی نہیں کرنی ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کی پٹی کی ہم نے چھانٹی کر دینا ہے دونوں سائڈوں سے یہ دیکھیں ایسے جیسے میں کر رہا ہوں اس طریقے سے ہوگی ہماری یہ چھانٹی ایسے یہ دیکھیں جی یہ چھانٹی کرنے کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ بلیک کلر کی جو ہے نا پائپنگ کرنی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری پٹی بنے گی ایک بلیک کلر کا میں نے کپڑا لیا پٹی کو اوپر رکھا اور کنارے کے اوپر میں نے تقریباً کوئی آدھے سوت کی سلائی لگائی یہ دیکھیں باریک فل سلائی ہم نے لگانی ہے باریک پائپنگ نکالنی ہے جتنی آپ زیادہ باریک نکال سکتے ہیں اگر دیسی مشین ہے آپ کے پاس تو تھوڑی سی بڑی نکال لیں کیونکہ دیسی مشین پر زیادہ باریک پائپنگ ہم نہیں نکال سکتے اگر یہ مشین آپ کے پاس ہے جوکی میں ہے تو پھر آپ یہ باریک فل جتنی بھی آپ باریک نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں تو فل باریک نکالیں اور پھر ایکسٹا کپڑے کو کٹنگ کر دیں دونوں سیڈوں سے چھانٹی کر دیں اس کو اس طریقے سے جیسے ہم نے پہلے چھانٹی کیا تھا یہ چھانٹی لازمی کرنی ہے آپ نے یہ والی جو میں کر رہا ہوں کپڑے کی دونوں دوسری سیڈ سے بھی میں کروں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں کیونکہ یہ جب ہم چھانٹی کریں گے اس کی تو پھر جب ہم اس کی پائپنگ کو اوپر کی طرف کو نیچے کی طرف کو فولڈ کریں گے تو یہ بالکل صفائی کے ساتھ اور باریک آئے گی اب ہم نے اس کی اوپر پریس لگا کر اس کو فولڈ کر دینا ہے اور پٹی کا کپڑا بھی بلیک ہی اندر سے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پٹی بنا دی ہے اور اس کا کپڑا بھی نیچے والی سیڈ پر بلیک ہی لگایا ہے میں نے اور اب میں اس کا کیا کروں گا کہ اب میں اس کا بین بناوں گا ٹھیک ہے بین بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بین کی جو ہے نا وہ اوپر والی سائیڈ جو ہے وہاں پر کرنی ہے پائپنگ تقریباً کوئی اٹھائی سے تین انچ ٹھیک ہے اٹھائی سے تین انچ اس کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے ایکسٹرا سلائی کا مارجن بھی چھوڑ کر یہ دیکھیں نشان سے ایکسٹرا میں چھوڑ رہا ہوں تو کٹنگ کر دینا ہے چھانٹی کر دینا ہے اس کی اور سائیڈوں پر بھی اس کی چھانٹی کر دینا ہے تو ہم نے یہ جو کٹنگ کیا ہے نا اس کی اوپر پائپنگ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا وہ جو کپڑا ایکسٹرا آپ کو نظر آ رہا ہے نا میں نے اس لئے چھوڑا ہے جب میں اس کو اوپر کی طرف کو فولڈ کروں تو یہ بلیک کلر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور پھر اس کو اندر کی طرف کو فولڈ کر کے اوپر یہاں پر بھی ٹھوکا ہم لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل سلائی کے اوپر ہی ٹھوکا لگانا ہے کپڑے کو اندر کی طرف کو فولڈ کر کے جیسے یہ میں نے اندر کی طرف کو فولڈ کی ہے نا یا آپ کو تو اس طریقے سے یہ ہمارا آئے گا پھر اس کو بھی کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کر کے ہم نے اس کے اوپر ٹھوکا لگا دینا ہے اور ٹھوکا لگانے کے بعد چھانٹی کر کے داگے کی اس کی بھی چھانٹی ہم نے کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کا بھی کپڑا اتنا ہی چھوڑنا ہے جتنا دوسری سائیڈ پر ہم نے چھوڑا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے ایکسٹرا جو فولڈ کیا ہے اس کو بھی کٹنگ کر دینا ہے اور اوپر کی طرف کو فولڈ کر کے برابر کر کے اس کو کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے یہ برابر کر کے ہم نے اس کو چھانٹی کر دیں گے داگے وغیرہ نکال دیں گے اور اس طریقے سے ایکسرا کپڑا فولڈ کر دیں گے اور ہم پھر کریں گے سائیڈ پر پائپنگ اس طریقے سے بلکل اسی طریقے سے پائپنگ کریں گے جس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر کی ہے اپنے بین کے درمیان میں اتنے ہی فاصلے پر کریں گے جتنی پٹی پر کی ہے ہم نے باریک فل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سلائی یہ کتنی باریک لگ رہی ہے تو اس طریقے سے دونوں سائڈوں کے اوپر پائپنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چانٹی کر کے ایکسٹر کپڑا کٹنگ کر دینا ہے اور اس کی اوپر پریس لگا کر اچھے طریقے سے بین کو ہم نے تیار کر لینا ہے تو میں جلدی سے پریس لگا کر لاتا ہوں تاکہ آگے ہم بڑھ سکیں اس طریقے سے اوپر کی طرف کو اور سائڈوں کو بھی یہ دیکھیں میں نے کر دیا اب میں ایکسٹر کپڑا لگاؤں گا اس کے نیچے یہ بھی آپ بلیک کلر کا بھی لگا سکتے ہیں یا آپ وائٹ بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی کلر پر آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بلیک ہے تو اس کے اوپر ریڈ یہ ڈیزائنگ بنائیں اور اگر کوئی بھی ڈارک ڈیزائن ہے اس کے اوپر آپ لائٹ کلر کا کوئی بھی بلو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ڈارک کلر کا کوئی سوٹ ہے نا تو گہرا کلر ہے تو اس کے اوپر آپ ریڈ یوز کریں اور اگر لائٹ ہے تو اس کے اوپر بلیک یوز کریں یا اور کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں چوکلٹ وغیرہ کلر تو اس طریقے سے اب ہم نے بین اپنا بنا لیا یہ ہمارا بین بھی تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر پریس لگا دیں گے اب ہم پریس لگا کر اس کی چانٹی کر دیں گے اچھے طریقے سے تو میں پریس لگا کر یہ دیکھیں چانٹی کر دی ہے بین بھی ہمارا یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لگانی ہے اپنی فرانٹ پٹی فرانٹ پٹی لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ درمیان سے گلہ اس کا کٹنگ کر لینا ہے فرانٹ پٹی کے لیے اس طریقے سے اور لائن لگا لینی ہے ٹھیک ہے لائن لگایا کریں سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں لائن جب میں لگا کر سلائی لگاؤں گا تو یہ کتنی فنشنگ کے ساتھ اس کی سلائی آئے گی تو یہ ٹرکی یوز کیا کریں جہاں پر آپ نے پٹی لگانی ہے نا وہاں پر لائن لگایا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرانٹ پٹی کی جگہ پر بھی میں لائن لگاؤں گا اس طریقے سے سیدھی کر کے اور لائن آپ نے اندر رکھنی ہے ٹھیک ہے باہر نہیں اب یہاں پر میں اس کا جتنا بھی ڈون بین کے حساب سے ہے سلائی لگا کر اس کو بند کر دوں گا ایک سائیڈ سے اور چانٹی کرنے کے بعد ہم اس کو فرانٹ پٹی کو بھی اٹیچ کریں گے جب ہماری فرانٹ پٹی اٹیچ ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی فنشنگ کے ساتھ ہماری یہ فرانٹ پٹی اٹیچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ستارہ نمبر کا بین ہے اس لیے اس کا جو ہے ہاف میں نے رکھا ہے نا یہ زیادہ بڑا ہے تو باقی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا کٹنگ اور راستہ آستہ میں بتا بھی رہا ہوں تو کنگز میں ٹیلر کٹنگ اور کنگز میں ٹیلر سٹیچنگ اس چینل کو لازمی وزٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ ہماری پٹی لگ چکی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنی فنشنگ آئی ہے اور اب ہم اس کا جو بٹن ٹیک ہے نا اس کی اس کا ہاف کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے فرانٹ پٹی کا کیا اس طریقے سے ہاف کر کے اس کو بھی اندر کی طرف کو فولڈ کر کے اس کی اوپر سلائی لگا دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اس طریقے سے ہم اپنی بٹن ٹیک کا ہاف بنائیں گے اور یہ ہاف بنانے کے بعد اس کی اوپر بھی اب ہم سلائی لگا کر اور پھر اس کے بعد ہم نے بنانی ہے پاکٹ پاکٹ کے لیے ستارہ انچ کا میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کے درمیان میں میں ایک سینٹی کا فاصلہ رکھوں گا اس طریقے سے نشان لگا لیے میں نے اور تقریباً چار انچ کی پاکٹ رکھنا چاہتے ہیں ساڑھے چار انچ کی پانچ انچ کی اور سوا آٹھ انچ کی اوپر میں نے یہ اوپر سے نوک سے نشان لگا لیا ہے اوپر سے نوک سے پاکٹ لگانے کے لیے پھر یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس کی اوپر میں چاروں طرف سلائی گما دوں گا اس طریقے سے ایسے اور سلائی گمانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کٹنگ کر دینا ہے درمیان سے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کٹنگ کر کے اس کی نوکے نکال دینا ہے چاروں کی چاروں اس طریقے سے اور یہ نوکے نک بون پاکٹ ہم یہ لگا رہے ہیں اس کی اوپر ٹھیک ہے اور اب اس کو اندر کی طرف کو فولڈ کر دیں گے اور اس کی اوپر لگا دیں گے پریس اس طریقے سے اس کی اوپر پریس لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے پریس لگا دیا پھر ہم نے بنانی ہے بون اور اس کو بند کر دینا ہے ہم نے کپڑے کے اوپر جو ہے میں نے فیوزن کا پیس لگایا اور اس کو ڈبل کر کے بند کر دیا اس کو رکھیں گے نیچے سب سے پہلے ہم لگائیں گے نیچے سلائی اس کے ہماری ایک پاکٹ اوپر کی طرف کو ہے بیک سائیڈ سے ایک نیچے کی طرف کو ہے ایک حصہ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پاکٹ کو جو اوپر والی ہے اس کو کر دینا نیچے کی طرف کو فولڈ اور پھر ہم نے اس کی اوپر والی سائیڈ پر سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھوکٹ وغیرہ لگا کر اس کو اچھے طریقے سے اوپر والی سائیڈ پر سلائی لگا کر پیار کے ساتھ یہاں سے اس طریقے سے اور پھر ہم نے یہاں سے آ کر یہاں پر اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر بیک سائیڈ سے اس کی جو پاکٹ ہے یہ دیکھیں ہماری بن چکی ہے پاکٹ جو ہے وہ آپ جتنی بھی رکھنا چاہیں آپ اتنے رکھ کر اس کو سلائی لگا لیں اس کا جو ہے وہ آپ لے لیں کہ پاکٹ کتنی رکھیں گے ٹھیک ہے تقریباً یہ چھے انچ تک میں رکھوں گا کیونکہ اوپر سے چھے انچ رکھ رہا ہوں تو یہ پانچ انچ بچ جائے گی ایک انچ ہے ہمارا اوپر جو ہے دباع میں آ چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ ہماری پانچ انچ کی پاکٹ بن چکی ہے پانچ سے ساڑھے پانچ انچ کی ٹھیک ہے اتنی ہی پاکٹ رکھا کریں پانچ سے ساڑھے پانچ انچ اگر کوئی بولے کہ زیادہ بڑی رکھنی ہے تو پھر آپ نے بڑی رکھنی ہے موبائل وغیرہ ڈالنے کے لئے زیادہ بڑا موبائل ہو تو یہ دیکھیں یہ ہماری پاکٹ بن چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ بین اپنا اٹیچ کریں گے بین جو ہے وہ اس طریقے سے اٹیچ کیا کریں بین کو اوپر اٹھا کر نہ اٹیچ کیا کریں بلکل ساتھ بٹھا کر اس کے اٹیچ کیا کریں اس طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے نا آپ کو یہ بین جو فیوزنگ والا حصہ ہے میں نے باہر نہیں نکالا بوٹ پیر سے بوٹ پیر کے نیچے ہی ہے وہ چل رہا اس طریقے سے آپ لگایا کریں اور پھر اس کو ہم نے پکا کر دینا ہے اور پکا ہم نے نیچے سے سلائی لگا کر کرنا ہے ٹھیک ہے سائیڈوں پر ہم سلائی نہیں لگائیں گے اگر آپ لگائیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بلک کلر کے اوپر بلک سلائی لگانی ہے اور وائٹ کل کے اوپر وائٹ سلائی لگانی ہے ویسے تو میں آپ سے کہوں گا کہ نیچے ہی صرف سلائی لگائیں وائٹ حصے پر ہی یہاں تاکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھوکہ لگا دیں یہاں پر بھی اور اس کی چانٹی کر کے میں آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں اس کی کہ یہ فائنل لک اس کی کیسی نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی آپ دیکھیں کہ بین کی بھی اس طریقے سے بین کی گلائی بھی بنی ہے بلکل بیٹھا ہے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں کھل بھی نہ رہا بین ٹھیک ہے خودی بیٹھا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں خود بخودی ہے اور پاکٹ بھی دیکھ لیں فرانٹ پٹی بھی اور کاف نہیں لگاؤں گا گول بازو اس کے میں رکھوں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں اور کاف کی جگہ زپ لگائی گئی ہے اور باقی یہ دیکھیں جی فائنل لک اس کی کیسا لگا آپ کو ڈزائن کومنٹس میں ضرور اپنی قیمتی رائے دیجئے کہ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کام سیکھ رہے ہیں تو کنگز مین ٹیلر کٹنگ اور کنگز مین ٹیلر سٹیچنگ میرے دونوں چینل لازمی وزٹ کریں ان پر آپ کو کافی اچھے اچھے ٹپس اور ٹرک دیے گئے ہیں اگر آپ کو وہ چینل نہیں مل رہے تو اسی ویڈیو کے نیچے جو میرا چینل نظر آ رہا ہے آپ کو کنگز مین ٹیلر جہاں میری فوٹو لگی ہوئے فوٹو کے اوپر کلک کریں آپ میرے چینل کے ہوم پیج پر چلے جائیں گے آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو آپ کو وہ میرے چینل مل جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے اللہ آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے تینکیو ملتے ہیں 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 موسیقی